ہر ایک مومن کے دل کی ہے ستا مسلم پرسن اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگا میرا مسلم پرسن اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَعْرَضَ عِنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَانِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یا عبا سفیان جِئتُكُم بِخَيْرِ الدُنْيَا وَقَرَامَةِ الْآخِرَةِ آج کے اس آلنڈیا مسلم پرسنللہ بورڈ کے اصلاحِ معاشرہ کے مرکزی اجلاس میں آنے والے تمام احباب سے پھر میں ایک مرتبہ عدبن التماس کرتا ہوں وہ لوگ جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں یا دور و دراز دورے پر تشریف فرما ہے کسی پائے نے کہا ہے پاس آوگے تو ہم کو سمبلوگے ورنہ یہ فاصلے غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں اس وجہ سے آپ آئیں اور جڑ کے بیٹھ جائیں جم کے بیٹھ جائیں معزز دوستوں گزشتہ نو روز سے ہم لوگ آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورڈ کی اس عظیم الشان تحریک اصلاحِ معاشرہ برائے علاقے مرہات وارہ کو لے کر مرہات وارہ کے مختلف ازلا میں بے نظیر وہ با فیض عالم دین سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورڈ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی کی قیادت میں کبھی کنوٹ میں کبھی متکھیڑ میں کبھی بھوکر میں کبھی لاتور ادگیر ہوتے ہوئے ہم لوگ پورنا اور مختلف مقامات پر سفر کرتے ہوئے آج پربھنی پہنچے ہیں ہمارا جذبہ کیا ہے وہ جذبہ یہی ہے کہ آپ کو بتلائیں کہ قرآن و حدیث کے تحفظ کے لیے قرآن و حدیث کے اوپر چلنے کے لیے آپ بھی بے قرار ہو جائیں آپ بھی مرغ بسمل کی تڑا تڑپنا شروع کر دیں وہ دیکھو اللہ کی کتاب اس کو خیر القرون میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حرز جاں بنایا اللہ نے ان کو قیادت سیادت خلافت حکومت بادشاہت تتا کی اقوام عالم ان کے سامنے سرنگو ہو گئے لوگ جن کو اپنی بادشاہت پر اپنی حکومت پر اپنی حاکمیت پر بڑا ناز و گھمن تھا زبان نبوت نے کہا فَإِذَا حَلَكَ قَيْسَر فَلَا بَعْدَهُ قَيْسَر فَإِذَا حَلَكَ قِسْرَ فَلَا بَعْدَهُ قِسْرَ کہ قیسر کا ستوک بھی ٹوٹے گا اور اس کا جبروت ختم ہوگا غازیان اسلام مدینہ منورہ سے نکلیں گے اور اللہ شرقل سے لے کر غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک زمین سے لے کے آسمان تک کسی میں یہ قوت و حمت و شجاعت باقی نہیں رکھے گا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ٹک جائیں یا وہ روج ہم کو کیوں کر نصیب ہوا اللہ کی کتاب پر چلنے کی بنیاد پر لیکن مسلمانوں آج مسئلہ پھر وہیں آ گیا زبانِ نبوت نے فرمایا تھا وَمَنْ جَعْلَهُ اَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفَهُ قَادَهُ إِلَى الْنَّارِ جو قرآن کو امام بنا کے چلتا ہے یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے جو قرآن کو پسے پشت ڈال دیتا ہے یہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے جب اغیار نے دیکھا کہ مسلمانوں نے قرآنی تعلیم سے انحراف کیا آدھی سے رسول کو پسے پشت ڈالا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو ہم ملتِ اسلامیہ پر شبخون مارتے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں پر نتنے مسائل کو تھوپنے کا ارادہ کیا پھر گزشتہ تین سالوں سے اس سے پہلے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن یہ تین سال بہت سبر آزمہ گزرے ہیں کبھی سوریہ نمسکار کا مسئلہ کبھی سرسوتی وندنہ کا مسئلہ کبھی تعلیم کے بھگوا کرن کا مسئلہ کبھی یوگا کا مسئلہ کبھی گائے کی رکشہ کا مسئلہ اور کبھی اس کے علاوہ متعدد مسائل مسلمانوں کے درمیان اٹھائے گئے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا گیا اوہ مسلمانوں تم یقصہ سیویل کوٹ کو قبول کر لو ہم تمہارے لیے ترقی کے شاہ راہ بنوا دیں گے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ وہ مواقع فراہم کریں گے کہ ترقی تمہاری گھر کی لونڈی بن جائیں لیکن مسلمانوں یاد رکھو اگر پوری دنیا بیق وقت ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ سب یک زبان یک کہنے لگیں کہ مسلمانوں آؤ ہماری بات کو قبول کر لو تم ترقی کے شاہ راہ پر گامزن ہو جاؤ گے ہم تم کو چاند و سورج کے تسخیر کا نسخہ عطا کر دیں گے لیکن مسلمانوں یاد رکھنا قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اگر تم نے ایک قدم جناب رسالتِ معاب کے حکم کے خلاف اٹھایا یاد رکھنا تنزلی اسی وقت سے ہمارا مقدر بن جائے گی ازان ازان کا جواب دے دیجئے یہ ایک ازان جو ہو رہی ہے اس کا جواب کافی ہے پھر مختلف ازانیں ہوتے رہے گی پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا ازان کا جواب دے دیجئے اس وجہ سے اللہ کے بندوں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ آپ کے اندر جرت و استقلال عظم و حمت جوا مردی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے حقوق کی دستوری اور جمہوری لڑائی آگے بڑھ کر لڑیں اور ببانگ دوہلیے کہیں کون کہتا ہے کہ سانسوں کی زمانت دی جائے خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے ہم کو تلواروں کے لائسنس نہ دیجئے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے اس بڑے مجمع کے اندر میری ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہے اب میں بڑی مختصر بات ان کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آپ کو جو وقعت جو عزت قدر و منزلت اتا کرتا ہے کائنات کا کوئی دین یا کوئی مذہب آپ کو وہ قدر و منزلت اتا نہیں کرتا اسلام سے پہلے نہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا نہ بچوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا کفار مکہ سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ عورتوں کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں ملتا تو وہ کہاں کرتے تھے جو اپنے قبیلے کا ڈیفینس نہ کر سکے ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا اسلام آیا اپنی تمام تر رہنائی و زیبائی کے ساتھ دلکشی و دلبری کے ساتھ شاہیستگی و شگفتگی کے ساتھ گہرائی و گیرائی کے ساتھ زمان جہالت کے تمام تر بتوں کو توڑتا ہوا اپنی روشنی کو کوہ صفحہ سے بلند کر کر تمام قلوب کو مسخر کرتا ہوا اسلام آگے بڑا اور اس نے ببانگ دوحل کہا کہ دیکھو عورتیں کمزور ہیں ان کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا آج جو آپ کو یہ عزت ملی ہے وہ اسلام کی مرہون منت ہے اس وجہ سے ہم آپ سے بہت عدب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ اسلام آپ کو بہت زیادہ عزت قدر و منزلت تتا کرتا ہے دیکھئے ایک نکاح والا مسئلہ ہم لوگوں نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہزاروں نئی لاکھوں روپیے اس میں سرف کر دیئے ایک بچی کے کردار کو ملاحظہ فرمائیے ایک بچی جس نے اپنے زندگی کی اٹھارہ بہاریں یا بیس بہاریں یا باویس بہاریں اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر میں گزاری ہو اچانک اس کے والد اس سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہم نے تیرے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے جو مجھے بھی پسند ہے تیرے والد کو بھی پسند ہے تیرے تایاں اور چچا کو بھی پسند ہے وہ بچی یہ نہیں پوچھتی اببا جیسا آپ میرے تکلیف میں پریشان ہو جاتے ہیں اگر میرے سر میں درد ہوتا تو میرے بھائی پریشان ہو جاتے کیا وہ بھی میرے دکھ درد میں میرا ساجی وہ مددگار ہوگا یا وہ آئی پیل کے نام پر تمام محنت کی رقم کو ہار جائے گا یا وہ کہیں پر کھیلا گھسیٹتے گھسیٹتے سناب پی کر سو جائے گا کیا وہ شریعت اسلامی کا مزا قڑائے گا لیکن ایک وعدہ ہوتا ہے ایجاب کا دوسرے جانب سے قبول وہ بچی سارے زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ پیارے اببا آپ نے جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا میں نے اس وعدے کو وفا کیا آج بھی اگر آپ کی یاد آتی ہے تو میں چلے کے اوپر پھکنی لے کر بیٹھ جاتی ہوں اور جب میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو دیکھنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا یہ دھوان آنکھ میں جانے کی وجہ سے ہے لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کی الفات محبت مودد کو یاد کر کے روتی ہے کیا ایسا ہی ایک وعدہ میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں کیا جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں اس وعدے کی پازداری کا یہ وقت ہے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ صرف علاقہ مرات وارہ میں نہیں بلکہ ملک گیر ستے پر مسلمانوں کی برا مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے صد باب کے لیے یہ اصلاح معاشرہ مہم منا رہا ہے آپ لوگ فقط اس جلسے پہ مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے پیغام کو ہر گھر اور ہر در تک پہنچائے اور اغیار جو آج اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم لوگ شریعت اسلامی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں یہ اور زیادہ ہم سے معنوس ہو کر ہمارے قریب آئیں گے اور اسلام پر حملہ کرنا چھوڑ دیں گے اس وجہ سے آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے اس پیغام کو ہر گھر اور ہر در تک پہنچائے میں نوجوانوں سے بطور خاص گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے مقامات پر اصلاح معاشرہ کمیٹیاں بنائی گئی ہے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں آپ لوگ ان سے رابطہ پیدا فرمائیں اور جہاں پر ابھی تک بازابتہ ان کمیٹیوں کا انعقاد نہیں ہوا ہے وہ لوگ کل ہند معاون کنوینر حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی عمد فیوزہم اور دگر بورٹ کے ذمہ داران سے رابطہ پیدا فرما سکتے ہیں آج یہ وقت کی ضرورت ہے میں شیر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا میں فقیر خانہ بدوش ہوں میرا انجمن میں گزر نہیں میں فقیر خانہ بدوش ہوں میرا انجمن میں گزر نہیں نہ دکھاؤ خواب محل اسے جسے جھوپڑے کی خبر نہیں میرا درد کونسا درد ہے کہ قرار شام و سحر نہیں میرے دشمنوں کو ہے سب پتا میرے دوستوں کو خبر نہیں والسلام موسیقی 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 موسیقی